لندن میں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کی جانب سے سارانہ اشائیت دیا گیا برین چپ ایجاد کرنے والے پاکستان نجاد واحد نیورو سائنٹس ڈاکٹر نوید سید نے بطور خاص شرکت کی امامیہ میڈکس کے ڈاکٹرز نے دنیا بھر میں پہلے منصوبہ جات پر ازارہ خیال کیا دیکھیں لندن سے دنیا نیوز کرمائندے محمد رفیق مغل کی رپورٹ لندن میں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کی سارانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں آرگنیزیشن کے گلوبل صدر شبیح زیدی نے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم آئی کے دنیا بھر میں جاری منصوبہ جات سے آگاہ کیا تقریب میں برین چپ تخلیق کرنے والے دنیا کے واحد پاکستانی نیاد کینیڈین نیورو سائنٹس ڈاکٹر نوید سید نے خطاب کرتے ہوئے کہا ان کی ایجاد کردہ برین چپ دماغی امراض اور جسم کے دیگر حصوں کی بیماریوں کی تشخیص کر کے موبائل فون پر اطلاع دے گی اگر آپ کے ہاں سب کورٹیکلی چپ ایمپلانٹ ہے یا آپ کی کاکلیر ایمپلانٹ ہے چپ کا تو جیسے ہی آپ کو سیجر ہونے لگتا ہے آپ کی چپ آپ کی ایکٹیویٹی پک کر سکتی ہے اور آپ کے سیل فون کو ڈائل کر کے آپ کو ورن کر سکتی ہے ایک قسم کی پریونشن بھی اس ٹیکنالوجی سے ہے کہ ارلی ڈائیگنوزس ہے ایسی بیماریوں کا جن کے لیے آپ کو اقدم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشیو آپ کے ساتھ ہو گیا لیکن لانگ چرم میں اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے ایمپلانٹ کر کے برین میں جو برین کے فنکشنز لاس ہوئے ہیں ان کو آپ ری گین کر رہے ہیں تو ری گین کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ کہ آپ برین سیلز کے ساتھ ڈائریکٹ تال میں لگر ہو تو اگر فر ایجامپل لوگوں کے بازو کر جاتے ہیں تو آپ کے برین سیلز تو انٹیکٹ ہیں لیکن بازو نہیں ہیں تو ان کو اکثر جو ہے وہ فینٹم جیسے پین کہتے ہیں فینٹم لیم تو دماغ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ ابھی بھی اٹیچ ہے اور اس میں مجھے پین ہو رہا ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسنوی اگر آپ ہاتھ لگایا آپ نے جو برین میں جب امپلانٹ ہو تو وہ برین کے ذریعے سے آپ اس مسنوی ہاتھ کو یا ٹانگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں امامی ایمیٹکس انٹرنیشنل ایک انجیو ہے جو امریکہ میں بیس ہے لیکن ساری دنیا میں برانچز ہیں بیس ملکوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت بیسک مقصد ہے اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ فلا کا کام کر رہے ہیں تعلیم کے ذریعے اسپطالوں کے لیے اسپطالوں کے ذریعے آفنیجز میں ہم کر رہے ہیں تقریب میں نیورو سینٹس ڈاکٹر نویت سید نے قدرت کی عظیم تخلیق حضرت انسان کے شاہکار دماغ اور اس کے خلیوں کی حیت و کارکردگی پر سیر حاصل لیکچر دیا تقریب میں موجود ڈاکٹرز نے اس لیکچر کو انمول قرار دیا ہے جو ڈاکٹر نویت نے کیا ہے پہلی دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے اس میں یہ ہے جو لوگ پیرلائز ہیں یا جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں تو اس میں جو برین چپ ڈالتے ہیں تو اس میں کنٹرول آ جاتا ہے پروسیٹک آرم میں یعنی نقلی آرم میں یا ان کا جو آرم جو موو نہیں کر پاتے اس میں بھی شاید کنٹرول آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کھول کے رکھا ہے تسخیر کرنے کے لیے اور انسان اب اس منزل پہ پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ اور میں خواہد سے دنیا کے سب سے بڑا جو ونڈر ہے وہ برین انسان کا جو اللہ تعالیٰ جس کو بنانے کے بعد کہا کہ میں حسن الخالقین ہوں تو اس وقت یہ کام ہو رہا ہے برین پیسٹ آوڈ اسٹینڈنگ ورک اور یہ اللہ کو شکر کرے کہ مسلمان کے اس سے میں آیا ہے کام ڈاکٹر نویت سید جو کینیڈر سے ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی ہے میں ان کو خراج تسین پیش کرتا ہوں اور قرآن نے بھی یہ کہا بار بار اللہ نے کہ آو اے انسان تم تدبر کرو تفکر کرو اس کائنات کو میں نے تمہارے لئے مسخر کیا ہے اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں جو برین چپ انہوں نے ایجاد کی ہے جس میں کہ ٹیکنالوجی کو برین سیل سے ملا دیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں سب لوگوں کو جیسے سٹروک ہے مرگی ہے اس میں جہاں پہ لوگوں کے جسم کے حصے نہیں ہلتے انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لئے امید کی کرن ہے کہ اپنے ہاتھ موف کر سکیں گے تقریب میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے آنے والے مرد و خواتین ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی پاکستانی ڈاکٹرز نے کارہائے نمائیہ انجام دے کہ پوری دنیا میں ملک و ملت کا نام روشن کیا ہے ان کے کارناموں کے سبب آنے والی انسانیت استفادہ کرے گی محمد رفیق مغل دنیا نیوز لندن